پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتے یا ایوہ الناس اے لوگو قد ازلکم تم پر سایہ فگن ہونے والا ہے شہر عظیم عظمت والا مہینہ شہر مبارک مہینہ اب آپ خود اندازہ لگائیں ساجد سیند صاحب کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے جمع غفیر کے اندر یہ بات ارشاد فرمائیں کہ عظمت والا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے مبارک مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے تو اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ اس مہینے کی کتنی بڑی اہمیت ہوگی اور پھر اس بات پر بھی ہمیں غور کرنا چاہیے کہ رمضان کا جو مطلب ہے اس کا مطلب ہی ہے جل جانا یعنی آپ اسلامی اعتبار سے اگرچہ سال کے پورے دنوں کا شمار کریں تو تین سو ساٹھ دن بنتے ہیں اور رمضان المبارک کا جب مہینہ آتا ہے تو تین سو تیس دن کے گناہوں کو اللہ کریم رمضان کی برکہ سے مٹا کر ختم فرما دیتا ہے اور فرمایا کہ جب رمضان کی آخری تاریخ ہوتی ہے یعنی پورا مہینہ روزے دار روزہ رکھتے ہیں عبادات کرتے ہیں تو رمضان کی آخری تاریخ میں انہیں تمام تر گناہوں سے اس طرح پاک اور صاف کر دیا جاتا ہے ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جیسے کہ ماں کے پیٹ سے وہ ابھی پیدا ہوئے اور پھر یہ جو روزہ ہے یہ یقینا خالصتا اللہ کے لیے ہے اور اس لیے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا عَجْزِي بِهِ اس کی جزا براہ راست میں اپنے بندے کو خود عطا فرماتا ہوں اور ایک روایت کے اندر ہے کہ وَأَنَا عَجْزِي بِهِ کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود ہی ہوں اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ درمیان میں کوئی واسطہ نہیں کوئی تعلق نہیں وہ باری تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور براہ راست اس کی جزا میں خود عطا فرماتا ہوں اور پھر حضور سیدنا مولا علی شیرِ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان آپ فرماتے ہیں کہ اگرچہ کوئی ماہِ رمضان المبارک کا یہ فرض ہے روزہ ہم پر مسلمانوں پر رمضان کا ایک روزہ اگرچہ جان بوجھ کر چھوڑ دے اور پھر وہ ساری زندگی قیامت تک اس ایک روزے کی قضا کے لیے روزہ رکھتا رہے تو فرمائے کہ سارا دن کے رکھنے والا روزہ اس ایک روزے کا بدل نہیں ہو سکتا